اب ہم کیا مانگنے آتے ہیں بھگوان کے دروار میں ایک بیٹا دے بھگوان جب بیٹا مل گیا تھا ہم مقتی کریں گے نہیں تو چلے اور مانگاں گے گیتا تھا فرماتمہ کہتے ہیں کہ تم بالک ہو بالک بلکل بالک جو بچہ میلے مزاتا ہے تو وہاں کھلانے مانگتا ہے اور نہ دلاو پتا تو رو رو پا پیٹا ہے اور اس کو کھلانا دلا دیا وہ اندھے ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا وہ پھر رو ہے کو بالک میں پکڑ کر گیر دیا کہ وہ ٹوٹ گیا تو رو ہے یعنی وہ کھلانوں سے کھل رہا ہے کیونکہ وہ بالک ہے ایسے ہی آپ ان کھلانوں کو مانگنے آتے ہو اور وہ دے مل بھی گا کہیں سے اور وہ پھر ٹوٹ گیا یعنی وہ برتی ہوگی پھر ٹکر مار ہوگی دونے ناستی ہوگی تو گیان بینا جب تک آپ کو تتوہ گیان نہیں ہوگا آپ کا موٹیہ بن ہٹے نہیں اور موٹیہ بن ہٹے بینا آپ پہچان نہیں سکتے اب لیکھو کتنا ہی اچھا دنوں دکھائی دیتا ہے سکسٹ بھی ہے بڑا جاپک ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے یا بڑا کوئی پوشٹ پرابت ہے وہ بہت اچھا نظر آتا ہے بہت بدھیمان نظر آتا ہے لیکن ادھاتم اکمارک کی اس کا بدھی انس بھی نہیں ہے اس کے اندر اس کا موٹیہ بن ہے اور وہ موٹیہ بن ہٹے گا اس تتوہ گیان سے یعنی ست سنگانے سے تو جب تک ہمارا یہ موٹیہ بن سنابت نہیں ہوگا ہم جیو سنگامہ رہیں گے اور ہم نے جیو سے پیو سنگامہ آنا پیو مانے دیو پربھو پربھو تو ہم نہیں بن سکتے لیکن اس کے ملتے جلتے ان گنوں کو گرہن کرے گی تو اس لیے ہم سچوں میں آتے ہیں کہ ہم انسان سے دیو بنیں دیو مانے ہانس بنیں ہم برے اور اچھے کی پہتان کے ساتھ ساتھ ہم اس پر درد ہوں جیسے ہانس ہوتا ہے مر جاگا بلکھا ہانس مچھلے نہیں کھائے گا تو اس کو بھگوان بھو خب مرنے بھی لیتا ہے ایسے ہی آپ درد وشواث کر کے ڈٹ ہوگے درد ہوگے اپنے من پاپی نہ روک ہوگے کوئی برائی کرنے کا سمیہ آتا ہے وہاں روک کر سنے دیکھو آپ کو وستو وہ ملے گی کی نہیں اور ایک نمبر سے ملے گا مالک نہ جانے شک پل میں پھرا کیے کر دے ہوگا تھا کہتے ہیں صاحب سے سب ہوتا ہے بندے سے کچھنا ہی رائی سے وہ پروت کرے اور پروت سے پھر رائی پرماتنہ سب کچھ کر سکتا ہے انسان سے کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں کر سکتا ہوگا تو ہم کیوں نہ اسی سمرت کی سرنگ رہن کریں جس سے سب کچھ ہو اور اس کو ہم راجی کریں اس کو پرشن کریں اس کی سرنگ رہیں تم ہمارے اوپر آنے والی آتتائیں بھی ٹلیں ہمارے دکھ بھی دور ہوں اور پورن موکس بھی ہمیں پرابت ہو تو کیا مانگنے آتے ہیں ہم پرماتما کہتے ہیں کیا مانگوں دیتا جن دی نمر سات کے سلوک نمر 29 میں گیتا گیان داتا کہتا ہے کہ اردن جب تجھے پورا اس برم کے بارے میں پورا گیان ہو جائے گا اور اج جاتر پورا سمپورن جاتر میں گیان ہو جائے گا پھر پرانی کے والد جیون مرن سے چھوٹنے کا پریتم کرتا ہے اب بڑا پاسم سے بڑا خطرناک ہے اس پرانی کے لئے اور مرتو مرتو دا سب تا بونڈی اور اس تا برا بڑاپا اور یہ دونوں آپ کے لئے کمپلسری اپنے لئے کمپلسری یہ دونوں ٹلی نہیں سکتے تو یہاں سکھ کیاں کامان رہے ہو مال لے آپ نے پتا ساٹھ سال ستر سال کی تا ڈڑے ڈولیے گوٹی شوٹی لائی موت بھی مار دی آیا بڑاپا بیری اٹھا دانا بیٹھا دا ادھرنگ مار گیا تھا وہ اور برا آل کتا گوڑیا دوکھیں کتا کڑکا کمر مدرد کنزاد پڑوانی کتا آئک بنوانی چوکس گھنٹے بڑک بنی رہے کوئی کر کے ٹھیک بولنے نہیں تو دکھ بیٹھ کرونا پڑا اتنا کئر ٹوٹا گا ترے پہ اور یوں آئے بار ٹوٹا گا پھر اس سانگ میں زود کیوں رہا ہے تو یوں کیا دھم دھم آویا آوی جنب تو آج مان لے جنب منسکہ ہو گیا تھا اس کے اندر جیون پہلے تو منس پورا برمہنڈ میں کوئی سکھی نہیں اور ہم منس کو اس لیے سکھی مانتے ہوں دوسرے پرانیوں کی تلنا میں لیکن منس جیون مزے کوئی سکھی پا جا میرے پاس لیانا جا اس پر چھوی پہ یا 21 برمہنڈوں میں بھی کوئی سکھی ہو گرما بھی سنو محس بھی سکھی نہیں ہے آپ تو سکھی کہاں تو ہم یہاں کیے مانگنا ہوئے ہاں اتنا سکھ ضرور ملے گا آپ کو جیسے آپ کے پرہربد میں کوئی دکھ بہنگ کر آگیا ہے اس کو ٹال دے گا وہ ایسے تو دکھ تھائی لیکن وہ بھائرہ دکھ اور تھا ان کو ٹالے گا اس لیے کہ آپ پر بسواس ہو کے بھگوان ہے پرچھوی پر پرماتمہ کے گن سنتے تھے اسے وہ بینیفٹ ملتے ہیں اور پھر وہ ملتے ہیں تو پھر یہ بھی بسواس ہوگا موکس بھی دے گا وہ اب یہاں کوئی رہت آپ کو ملنے رہی اور وہ بات بناوات ست لوگزان کی قدد بسوز بناوات بودیمان ہوتا ہے وہ بندہو ہے بے مطلق کیونکہ ان کے پاس سمادان نہیں ہے تو کیا بتاتے ہیں کہ یا مان لیا اپنے بالک مانگیا لڑکا مانگ لیا چلو دے دیا باپ پرماتمہ نے دیا بھی کر دیا پھر بیٹایا بیٹی سنتان کیونکہ نہیں سنتان تا نہیں وہ کہے بھگوان میرے چھو رہا ہوتے چھو رہی ایک وہ ہو جاؤ جو دس پندرہ سال کی تک وہ ملیا مان لیا پرماتمہ وہ سن بھی لی تری ہو گیا جب تک آپ اس حتیتھی پر نہیں آوگے کہ کیا مانگوں کو سٹھرنا رہائی